بلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب کمال کی گوڈ نیوز نکل کر آ رہی ہے ٹائگر تھری کو لے کر مطلب کہ اتنی اچھی نیوز مجھے لگا تھا کہ میں اتنا جلدی ایکسپیکٹ نہیں کروں گا اور آپ کو بھی ابھی جب یہ میں بتاؤں گا تو آپ لوگ بھی کہیں گے کہ بھائی اتنا جلدی یہ ہونے جا رہا گیا ہے ہم نے تو اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اپ ڈیٹ ہے ٹائگر تھری کے ٹریلر کو لے کر جس کا ہم سب بسبری کے ساتھ ویٹ کر رہی ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹائگر تھری کے ٹریلر کی نیوز دوں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو تو دیکھیں گئے آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ جو ٹائگر کا میسیج تھا یہ ٹائگر کا ٹیزر بھی بول سکتی ہے بسیکلی اس میں زیادہ کچھ ریویل نہیں کیا گیا ایک چھوٹا سا فائٹ سیکونس دکھایا گیا اور ایک ملہ ہمیں مین یہی بتایا گیا کہ بھائی ٹائگر کو غدار بول دیا گیا ہے اب ٹائگر کیسے اس سب سے نکلے گا لیکن میکرز ڈیپلی نہیں گئے تھے ڈیپلی جائیں گے وہ ٹریلر کے اندر اور میں پرسنلی یہی سوچ کر بیٹھا تھا کہ آج کل کا جو نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ بھائی جو جتنی بھی بڑی موویز آ رہی ہیں ان کے ٹریلرز جو ہیں بھائی صاحب وہ ریلیس ریٹ سے ایک ہفتہ یا دس دن پہلے آتے ہیں تو می بھی مجھے نہ کہا تھا کہ ٹائگر 3 کے ٹائم بھی ایسا ہو کیونکہ بھائی اگر میں بولوں کہ 2023 کے مچ آویٹڈ اور بڑی بڑی موویز میں سے یہ ایک ہے تو یہ غلط بلکل بھی نہیں ہوگا تو اتنی بڑی فلم کا ٹریلر بھائی صاحب یہ لوگ اتنا جلدی تو لائیں گے نہیں افکورس یہ لائیں گے بھی تو اس میں ٹائم لیں گے اگر میں بولوں تو می بھی اگر یہ میں نے آپ کو جو اپ ڈیٹ دی تھی اس رکرڈنگ نویمبر کے سٹارٹ میں یعنی کہ فرسٹ ہو سکتا ہے سیکنڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ ریلیس ڈیٹ سے ہفتہ یا دس دن پہلے لیکن اب بھی جو ٹائگر 3 کے ٹریلر کو نیوز نکل کر آئی ہے وہ کمال بوال دھمال ہے یس میں آپ کو سب سے پہلے نیوز دوں گا اس کے بعد ساری باتیں تو گئیس کل ہی جو ہمیش ہیں جنہوں نے ہی سب سے پہلے ٹائگر کا میسیج کی افیشل ریلیس ڈیٹ بتائی تھی انہوں نے ہی گئیس کل رات کے ٹائم ٹائگر 3 کے ٹریلر کی بھی ریلیس ڈیٹ بتا دی ہے مانم اگزیکلی انہوں نے ریلیس ڈیٹ تو نہیں بتائی لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھئی ٹائگر 3 کے ٹریلر کو وائی ایر ایف میڈ آف اکتوبر میں ریلیس کریں گے یس گئیس میڈ آف اکتوبر مطلب کہ اب اگر گئیس میں میڈ آف اکتوبر کاؤنٹ کروں تو وہ پندرہ اکتوبر بھی ہو سکتا ہے سولہ بھی ہو سکتا ہے سترہ بھی ہو سکتا ہے اب اس حساب سے دیکھو تو مجھے لگتا ہے کہ میکرز آلموسٹ بیس سے پچیس دن پہلے ٹریلر ریلیس کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو ایسا ہے تو پھر میں سوچ یہی رہا ہوں کہ بھائی صاحب پھر گانے کب آئیں گے مطلب کہ وائی ایر ایف میں بھی اس ٹائپ تھوڑا سا الڈا چلنا چاہ رہا ہے یا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یا وہ کونٹینٹ پروائیڈ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ دیکھیں میں اگر آپ کو صحیح بات بتاؤں اب اس بات پہ میری کچھ لوگ بلیو میں بھی نہ کریں کہ یار سالار اینڈ ڈنکی کے کلیش کی وجہ سے بہت سے موویز کی ہائپ پہ ایفٹ پڑا ہے جن میں ٹائگر تھری بھی ہے بڑی بڑی موویز ٹائگر تھری اینیمل لے لو گنپت لے لو لیو لے لو ان کی جو گائز ہندی ورزن ہے نسارو کا بھائی اس پہ بہت بڑا ایفٹ پڑا ہے مطلب کہ لازٹ اگر پورا بات ہوئی ہے تو وہ ڈنکی ورسس سالار کے بارے میں ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی ایون کے گائز انہی دنوں میں ٹائگر کا میسیج بھی آیا تھا اینیمل کا ٹیزر بھی آیا تھا گنپت کا بھی ٹیزر آیا تھا کوئی کسی پہ بات نہیں کر رہا بات ہو رہی ہے تو صرف اسی پہ کہ سالار ڈنکی سالار کون جیتے گا یہ وہ بوکس آف اس کلیکشن سکرین پریزن سکرین نمبر سکرین لیکن اس وجہ سے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وائی آر ایف ٹریلر کو تھوڑا جلدی لانا چاہتا ہے تھوڑا جلدی لانا کہ وہ ہائپ کو بلٹ اپ کنا چاہتا ہے اور میبھی وہ میڈ آف اکتوبر کو ٹریلر لانے کے بعد ہی گانا لائے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میبھی دو ٹریلرز ہو سکتے ہیں لیکن دو ٹریلرز کے ابھی میرے پاس کوئی نیوز نہیں آئی ہے اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ وائی آر ایف اتنا بڑا رسک لیتا ہے کیونکہ گئیز یہ ٹائگر ایک ایسی فلم ہے جس کے ادھر چیزیں سپوئل ہو جاتی ہیں ایک مشن ہوتا ہے پروپر تو یہ لوگ اس چیزوں کو سپوئل نہیں ہونے دیتے تو دیٹس ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی ٹریلر ہوگا اور ٹریلر کے بعد میبھی یہ لوگ گانے ریلیز کریں اب گئیز ایٹلیس دو گانے تو آنے ہی آنے ہیں اب وہ دو گانوں کی ریلیز ڈیٹ کیا ہونے والی ہیں وہ دیکھنا ایپورٹنٹ ہوگا لیکن اتنی تو نیوز ابھی مل چکی ہے کہ ٹائگر کا ٹریلر یعنی کہ ٹائگر 3 کا ٹریلر مڈ آف اکتوبر میبھی 15 آف اکتوبر کو آ جائے اس کے بعد ہی وہ دو گانے آئیں گے سو ہوب فورت اب اس لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس لیٹس جیسے کوئی ایک جیسے ایک جیسے